ملتان میں گیس کا پریشر کم ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے سردیاں شروع ہونے سے پہلے ہی گیس کا پریشر کم ہونا معمول بن گیا ہے اسے پر بات کریں گے سوہیب سے سوہیب بتائے گا شہری کیا کہتے ہیں اس پر اچھے بلکل سردیوں میں تو گیس کی پریشر اور اس کی لوڈ شیڈنگ عام بات ہے لیکن گرمیوں میں بھی اس دفعہ لوڈ شیڈنگ اور گیس کا پریشر ایک ساتھ دونوں کم ہو گئے ہیں گیس کے پریشر کے وجہ سے شہریوں کو کافی مسائل ہیں روٹی جو ہے تھنڈی پڑی رہتی ہے چولے پہ روٹی نہیں پکتی ہے اور کھانا جو ہے سالان پکانے کے لیے گھانڈی رکھی جاتی ہے تو وہ بھی وہیں پڑی رہتی ہے شہریوں کو جو ہے گیس لپی جی گیس بروانی پڑتی ہے گیس ہونے کے باوجود بھی انہیں مشکلات ہیں اور باہر سے جا کے گیس کے سلنڈر بروانے پڑتے ہیں مشکلات آتی ہوں گی کافی ساری ہم دیکھ رہے تھے ابھی شام کا وقت ہے شام کو آپ نے بتایا کہ بلکل لوڈ شیڈنگ جو پریشر ہے ختم ہو جاتا ہے روٹی بھی وہیں کے وہیں پڑی ہے بلکل بند ہوگی ہے گیس کیا کہیں گے بلکل یہ گورنمنٹ کی بہت زیادتی ہے کہ سردیوں میں تو پہلے ہوتا تھا کہ گیس بند ہوتی تھی لیکن اس دفعہ تو گرمیوں میں بھی پریشر بہت کام ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے ابھی دیکھیں بچوں کے آفس سے آنے کا ٹائم ہے ان کے لیے کھانا بنانا ہوتا ہے لیکن یہاں پورے پوش ایریا ہے یہ گلگشت لیکن اس کے باوجود بھی یہاں گیس نہیں آتی ہے ہاں البتہ بل جو ہیں وہ ضرور آتے ہیں ٹیکس لگ کے آتے ہیں بل دینا گورنمنٹ نہیں بھولتی ہے الپی جی گیس جو ہے وہ بہت مہنگی ہے وہ ہم لوگ اتنی زیادہ فورڈ نہیں کر سکتے سردیوں میں تو روٹین کے مطابق گیس کی لوڈ شیڈنگ اور پریشر کے جو مسائل ہیں وہ ہوتے ہیں اور شہری تیار بھی ہوتے ہیں لیکن سردیوں سے پہلے ہی اس وقت جو ہے مسائل کا شکار ہیں گیس کے پریشر کے مسائل ہیں اور الپی جی گیس ہے وہ بھی مہنگی ہے وہاں تک بھی عام عمام کی جو ہے رسائیت میں کھانے بنانے میں لچواری کا سامنا ہے سوہیب گرمانی آپ کا شکریہ